اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ انہوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر حیث ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بیلوش لرننگ آپ کا یوٹیوب چینل جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کمپوزیشن آف بلڈ کی کہ ہماری باڈی کے اندر جو فلویڈ فلو کر رہا ہے وہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے فنکشن آف بلڈ کے بارے میں اور ان کی جو کمپویننٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمپویننٹ پاہ جاتے ہیں بلڈ کے اندر تو ون بے ون ہم آج اس کو بیسکس کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کمپوزیشن آف بلڈ کی تو بلڈ کیا ہوتا ہے ایک کمپوزیشن آف بلڈ کیا ہوتا ہے جو کہ کمپوزیشن ہوتا ہے ڈیفرنٹ کمپویننٹس کے اوپر اگر ہم ان کی کمپوزیشن کی بات کریں تو ان کی جو کمپویننٹ ہوتے ہیں ان میں کیا پاہ جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں تو ریڈ بلڈ سے پاہ جاتے ہیں یعنی کہ ان کی جو امانٹ ہ ہوتی ہے 45% جو امانٹ ہوتی ہے وہ کتنے ہوتی ہے ریڈ بلیڈ سلکی ہوتے اس کے بعد جو دینا وائٹ بلیڈ سل پہ جاتے ہیں پلیٹ لیڈ سل پہ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پلازم سل پہ جاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ریڈ بلیڈ سلکی تو ریڈ بلیڈ سلک کو بسیقل ہم کیا بولتے ہیں اریتھروسائٹ بھی بولتے ہیں جو کیا ہوتا ہے ریسپونسی بل ہوتے ہیں فار کرین اکسیجن فرام لنگ سو درس پارٹ آف تا باڈی یعنی کہ یہ لنگ سے پوری باڈی کے اندر کیا کیری کرتے ہیں اکسیجن کیری کرتے ہیں اور ان کے اگر ہم شیپ کی بات کریں تو ان کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے یعنی کہ یہ ڈسک لائک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اندر کیا ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیمو گلومن پروٹین ہوتے ہیں جن کے پاس کیا ہوتا ہے اکسیجن مالیکیول بائنڈ بائنڈ کی کہتے ہیں اور یہ پارٹ ہوتے ہیں آف دا ایمیون سسٹم کا کیوں کیونکہ ان کے پاس جو ہوتی ہے نا ایک ایسیابیلٹی ہوتی ہے جو کیا کرتی ہیں انفیکشنز اور ڈیزیز کے خلاف لڑنے میں جو نیا ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد دیکھیں تو ان وائٹ پلیٹ سل کی کیا ہوتے ہیں سیورال ٹائپس ہوتی ہیں اور کیا کرتے ہیں جن کا ہر ٹائپس کا ایک سپیسفک فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ وہ خود پروفارم کرتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس پلیٹ لیٹ سل کی پلیٹ لیٹ سل کی اگر ہم بات کریں خوب کا تھرمپو سائیبز کیاتے ہیں وہ جو کیا çalışتے ہیں Bonnet ہنگ ایک کسی باڈی بارڈ کے اوپر قوائی 경우에는 یا کوئی انجری ہو جاتی ہے تو وہاں پر bleeding ستارٹ شریفہ اس bleeding کو روکنے کے لیے جو پلیٹ لیٹ سل ہوتے ہیں جو کیا کرتا ہے help کرتے ہیں کیسے help کرتے ہیں یہ وہاں پر کیا کرتے ہیں blood کی clotting کرنا start کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری bleeding stop ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں plazma کی تو plazma کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں plazma ایک liquid part ہوتا ہے اگر ہم اس کے amount کی بات کرتے ہیں تو یہ blood کے اندر 55% جو amount ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے plazma کی ہوتی ہے plazma کے اندر اگر ہم دیکھیں تو plazma کے اندر component کون کون سے پہ جاتے ہیں water ہوتا ہے elektrolites ہوتا ہے protein ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اندر کیا ہوتے ہیں including antibodies پائے جاتے ہیں antibodies پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ blood کی اگر ہم composition دیکھتے ہیں تو blood کی جو composition ہوتے ہیں وہ بہت ہی different ہوتے ہیں اور depend کرتی ہے persons کی age sex health status کے اوپر for example اگر ہم دیکھتے ہیں ایک woman کو دیکھتے ہیں تو woman کے اندر جو blood red blood cell کا جو level ہوتا ہے وہ بہت ہی low ہوتا ہے as compared to men کیسی طرح elder کو دیکھیں تو old elder eldest کو دیکھیں تو ان کے اندر کیا پیدا ہے white blood cell کے جو status ہوتا ہے وہ بہت ہی low ہوتا ہے اس کے علاوہ جو blood کی composition ہوتی ہے وہ بہت ہی important ہوتی ہے human کی health کے لیے اور ہمیں provide کرتی ہے کہ human status یعنی کہ کسی بھی person کا status health status اور اس کے about information کو کیا کرتی ہے ہمیں provide کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم blood test کرواتے ہیں تو blood test کس لیے کرواتے ہیں تاکہ ہم یہ check کر سکیں کہ جو conditions ہوتی ہیں وہ کی حالت میں ہیں یعنی کہ کوئی anemia یا کوئی infections تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں functions کی تو سب سے پہلے function دیکھیں تو جیسے میں نے کہا کہ red blood cells کیا کرتے ہیں transporting کا کام کرتے ہیں یعنی کہ oxygen کو carry کرتے ہیں blood oxygen oxygen اور neutrons کو carry کرتے ہیں lungs to tissue اس کے بات کیا ہوتے ہیں یہ clot بناتے ہیں clot کس لیے بناتے ہیں تاکہ یہ کیا کر سکیں prevent کر سکیں excess loss of blood کو next دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے پاس جو ہوتا ہے نا ssl ہوتے ہیں جو کہ antibodies کو carry کرتے ہیں اور وہ infections کے خلاف لڑنے میں مزامت بیاد کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو یہ جو ہماری body کا waste product ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے blood کے through kidney اور liver میں آتے ہیں جس کو filter کرنے کے بعد دوبارہ reusable بنایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو blood ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس hormones کو بھی carry کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری body temperature pH اور water of content cell کو بھی کیا کرتے ہیں rehabilitate کرتے ہیں تو آج کے لئے انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو subscribe کریں اور اگر کوئی question ہو تو آپ comment box میں question بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ